موسیقی نگم پرشیاتسن نے گندے پانی کی سپلائے روکنی کے دیشہ میں کوئی قدر نہیں اٹھایا لیکن جب میڈیا نے خبر پرمکتہ سے دکھائی تب جا کر گندے پانی کی سپلائے روکی گئی دراصل شہری شیط میں پچاس فیزی سے آدھے کا آبادی کو نگم دوارہ مہیا کرائے گئے ہیں اور اس لیے اب یہ سبھی لوگ نل کے پانی پر ہی آشت ہو گئے ہیں ایسے میں اگر نگم کے جل پردائے شاکھا کی لاپروہی سے سپلائے کندل گندہ پانی اگلے رکھے تو پھر آم آدمی پیاس بجھانے کے لیے کہاں جائے گا ایسے میں امبکاپور کو سوست سمردھ اور سوست بنانے کے کئی نارے جو شہر کی دیواروں پر پرشیاتسن نے لگوائے ہیں ان کا کیا اوچت رہ جاتا ہے یہ ایک بڑا سوال ہے بوار کے پانی پانی پنی پینے کے لیے کہاں پانی کوئی ترسط پیلا ہے جب ترسط پر کر گیا آپ اپنی شہر نہیں کرے گی وہ پینے کا ہے بھی نہیں اور پوری آوار میں اگلی ایسے تھی ہے لیکن جو پارسط دے وہ آنے کے سوش نہیں رہے رہے ہیں اور نگر نگم اس کو دھیان نہیں دے رہے ہیں پارسط کو کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا اس سے پارسط جاتا ہے ان کو بولو تو بولتا ہے نہیں کہ نہیں بس کل سوزر جاگا پانی اچھا آتا ہے ہمارے ہاں یہ پارسط کا بھولنا ہے میرے دوارہ سوئے فیلٹر پلانٹ میں جا کے پیش سے لے کے سارے چیزوں کو بات کیا گیا تھا اس میں کہیں گلتی نہیں پائی گئے تھے اور پہ جگہوں سے ہم لوگ روز وارٹ ٹیسٹنگ کراتے ہیں لیب سے اسی طور پر جو پانی آپ لوگوں کے دوارے جو دکھائے گیا ہو پینے ہوں گے نہیں ہے اس میں میں طرح تعلیشت کرتا ہوں اس کو طرح پہتے ہیں جی آدھا جنکاری کے ساتھ سوارہ سمیتا ہے راجکمار یادہ ہمارے سوارہ سوارہ پر جوڑ گئے ہیں راجکمار کتنے سمیتے ہیں گندہ پانی پینے پر مجبور ہیں یہاں کے رہواسی اور کتنا علاقہ پربھاوٹ ہے امبیکا پور میں تو راجکمار سے ہمارے سمپر پھول گیا ہے ہم سے دوبارہ سمپر کرنے کے ہم کوشش کریں گے تو لگتار گندہ پانی پینے کو مجبور ہیں وہاں کے رہواسی اور کئی باز شکایتی بھی دیں گے لیکن نتیجوں سے پری رہا پانی کے قلب سے گندہ پانی پینے کو مجبور ہیں گمبیر میماریاں بڑھتی جا رہی ہیں اس کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے اور کئی سارے ایسے لوگ ہیں بھی جو گندہ پانی پینے کے وجہ سے بیمار بھی ہو گئے ہیں اور ان سبھی آنکھوں کو لے کر ان سبھی پریشانیوں کو لے کر علکاریوں کے پاس جب پہنچا جاتا ہے تو مہاں کے رہواسیوں کو صرف آشواسن دے دیا جاتا ہے کہ جلد ہی سمسیا کو دور کیا جائے گا لیکن کافی لمبا سمیں بیٹھ چکا ہے اس کے بعد جو بھی رہواسی اب تک پریشان ہی ہو رہے ہیں تو ہمڈکا پڑھ کی یہ تصویریں ہیں اور تصویروں میں بھی ہم نے آپ کو دکھائے کہ کس طریقے سے ملسی جو پانی نکل رہا ہے وہ آخر کار گندہ پانی ہی اگل رہا ہے اور یہی گندہ پیلا بگودار پانی بہاں کے لوگ پیلے کو مجبور ہیں اس سے اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ پانی اتنا گندہ ہے تو شریر میں جانے کے بعد کتنی ساری بیماریاں یہ پنپا سکتا ہے گندہ پانی لیکن آدھکاری ہیں کہ سننے کو تیار ہی نہیں ہے اور زیادہ جانکاری کے ساتھ سنجو ہماریسد جو اسطحانی ناغریک وہاں سے پون لائن پر دور گئے ہیں سنجو جیسا کہ کافی سمیں سے پریشانی ہو رہے ہیں گندہ پانی کی کتنے سمیں سے آپ پریشان ہو رہے ہیں اور لگ بھا کتنا علاقہ پرمہ بھیت ہوا ہے جی سنجو سن پا رہے ہیں آپ ہمیں ہر آب آ رہا ہے پانی جی تو آپ نے شکایت دے پانی سے تو سمجھتیا ہے جی سنجو آپ مجھے سن پا رہے ہیں آہ جی تو سنجو کتنے سمیں سے آپ پریشان ہو رہے ہیں جا کتنے سمیں سے آپ پریشان ہو رہے ہیں ابھی ایک سپنا ٹیسٹ دے ٹھیک ہے اور آپ نے ادھکاریوں سے اس بات کی شکایت کی شکایت تو کیے ہیں کس سے آپ نے شکایت کی اپنے پریشان کس کے پاس لے کر آپ پہنچے جی سمجھو پانی کا جن سمسیا ہے پانی کا سمسیا ہے لیکن آپ نے کسی ادھکاری سے شکایت کی ہوگی کس سے سمسیا آپ نے بتایا ہے کیا اشواسن ملا ہے ہم تو اپنے پارتک سے پڑھو کن پر بولیں جی تو پھر ایک دو بار میڈیا والے ہمارے پچاند دیکھتے ہیں ہم تو بولیں ہم لوگ بات کریں گے اس کے بات پر تو تو ابھی اورنا پتاب ہوا ہے پانی پاشت صاحب نے کیا جواب دیا پارتک جنہوں نے کہا کہ میں اس بات کو مہاپورج اسے بولیں گا واقعی میں گندگی تو ہے پانی میں چلے راچکمار بھی ہمارے ساتھ چوارہ سمتہ فون لائن پر جوڑے ہوئے ہیں ان سے بھی جان لیتے ہیں کہ کس طریقہ سمسیاں ہاں پر آ رہے ہیں اور جب وہ جائزہ لینے کے لیے پہنچے تھے تو کیا حالات تھی اور کتنا علاقہ پرمہابت ہوا ہے جی راچکمار راچکمار سن پا رہے ہیں آپ ہمیں راچکمار سے ہمارے سمپر کو گیا لگتار ہمارے ساتھ مہا رہواسی وہاں کی جوڑے ہوئے ہیں سنجو جی آپ نے پارشد کے علاوہ کسی اور سے شکایت کی پارشد سے بہت ہوتا تھا پانی کو لے کر جی تو پارکج سے بولے اور محلے کے جو ہمارے پہچان کے جن کو بولا ہم نے تو بولے کہ اس کی لیے نگم میں جا کے بولو نگم میں تو نہیں جا پائے ہم لوگ بولے ہیں تو بات ہوت ہوئی ابھی میری بات ہوئی جن پہلے تو بتائی کی مہا پور جی سے بولے ہیں اب تاتھ بولا پانی تو کل ملا کر آپ نے بڑے سطر پر ناس رہی لیکن چھوٹے سطر پر پارشد سے ضرور شکایت کی تھی لیکن نتیجہ ابھی تک نہیں لکھلا بہت شکریہ ہمارے سے جننے کے لیے تمام بات چیز کے لیے سنجھوڑی تو یہ تھے اس تھانے رہواسی جنہوں نے شکایت پارشد صاحب سے کر ضرور دی ہے لیکن ابھی تک نتیجہ نہیں لکھلا ہے اور نتیجن ابھی بھی وہاں کے رہواسی گندہ پانی پینے کو مجبور ہیں